ہلو فرنڈز ویلکم ٹوور یوٹیوب چینل یو ایکس رئیس یہ ہماری web development series کی ایڈ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم فارمز کے بارے میں پڑھیں گے پچھلی ویڈیو جو ہماری تھی وہ بھی فارمز کے بارے میں ہی تھی اور اس میں ہم نے فارمز کے بارے میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے کلیر کی جیسے کس طریقے سے ہم فارم بناتے ہیں اور اس میں کس طریقے سے فیلز ہم بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے فارمز کو سبمیٹ کراتے ہیں اور کچھ اٹریبیورز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا فارمز کے جیسے ایکشن اور اسی طریقے سے سبمیٹ بٹن کس طریقے سے ہوتا ہے فارمز کا پھر کچھ اٹریبیورز جن میں اسے پلیس ہولڈر تھے اور نیم اور اس کے بعد اور بھی چیزیں تھی جو ہم نے اس ٹیوٹوریل میں یا اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا اگر آپ نے اس ویڈیو تو کیسا سویڈر کو الفارمز کا پڑھا تھا اس ویڈیو مہم کا یا دے ہیں موجودات جو ہم نے فارمز کی بارے میں ہی ہے میں اس کو سائٹ پہ لے داؤں تاکی لائف سرور ہمارا ہے اور فائل فالڈر میں نے بنا دیا ہے فارم ٹو نام سے اور اس کے اندر ہماری ہماری ڈک.html لام سے فائل ہے یہ کس طریقے سے بناتے ہیں یہ بھی ہم نے بڑا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو پلیس اس ہی پلائلیس میں ہم نے وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کس طریقے سے ہم بھی اس کو انسٹال کرتے ہیں کیسے فائل بناتے ہیں تو آپ وہاں جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اب فارم میں ہم نے فائل بنائی ہے ڈک.html نام سے تو اس میں فارم ہی پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہے شیپٹ اور ون اور اس سے امیٹ اپریویشن ہمارا ہوگا اور جنرے ہوگا جو کہ بہت بیسک بوائلر پلائٹ ہے ڈکل کا اور اب ہم فارم پڑھ رہے ہیں تو پہلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا فارم کے لئے ہم فارم فارم ایلمنٹ کا ہی اس کرتے ہیں یا فارم ٹیک کا ہی اس کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم فیلز بناتے ہیں جیسے انپوٹ ہم نے لکھا انپوٹ ہم نے لکھا اور انپوٹ کے بعد ہم ٹائپ دیتے تھے اور ٹائپ میں ہم نے کچھ بھی دیتے ہیں ای میل جو جو فیلز ہوتے ہیں وہ ہم دیتے تھے یہ اچھا یہ ہوگی ہے اس کو میں دوبارہ سے اپن کرتا ہوں یہ کام نہیں کرتا پھر اس کے بعد ہم نے لیبل کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ہم لیبل دیتے ہیں لیبل ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے دینا کچھ بھی نیم اور یہاں پہ جو ڈی ہوگی ڈی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ڈی یونیکلی اسے بھی ایلمنٹ کو تارگیٹ کرنے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے ہم ڈیوز کرتے ہیں تو آئی ڈی میں بھی ہم بلکل وہی چیز ہم نے ڈیوز کرنی ہی جو ہم نے لیبل کے فور میں ہم نے ڈیوز کرنی ہوتا ہے ہم نے پہلی ویڈیو پہنچنے کے بارے میں ہم پڑھی ہیں تو اس کو ہم نپیڈ نہیں کرتے آپ اسی ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ وہ ساری چیزیں سمجھ میں آجائیں اب فور میں ہم کچھ او چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس ہیں چیک بکس ہوتے ہیں چیک بکس کے ایک 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 اگزامپل میں فیس بک کے جو صحیح فور میں وہاں پہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں چیک بکس ان کو کہتے ہیں یہ جو چیک بکس نہیں ریڈیو بٹنس نے ان کو کہتے ہیں چیک بکس بھی ہم پڑھیں گے پہلے ریڈیو بٹنس پڑھتے ہیں جیسے دیکھیں یہ ہے جیڈر اب اس میں تین اوپشنز ہیں یا مل ہوگا یا فیمیل ہوگا یا کسٹم جو بھی وہ لکھے گا اب یہاں پہ دو سلک نہیں ہوتے at a time آپ ایک ہی سلک کرتے ہیں یا مل میں سلک کر سکتے ہیں یا فیمیل میں ہیں اگر وہ ہم کیسے بناتے ہیں تو وہ ہم بنا کے چیک کرتے ہیں اب یہاں پہ میں جاتا ہوں اور ہم بوٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح کیسہ ہمم چیک بکس بناتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں input ہوگا ہمارا پاس اور input ہاں ہم سب سے پائے لیہ بل بنائیں گے ہمارا بنا رنئے اللے پر لیے اور میل میں لیکن مل دا مشکلت ہے میں عشان کرتا ہوں لاپر ہمارا ہے اب بٹن بننے کے دارے لیے ہمó یہاں اگلہر و دیچہیں ہماری لیو بٹن آجتے ہیں اور م váر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے ایک اور ہم نے اوپشن بنانا ہے تو بلکل اس کو ہم کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اور یہاں پہ بناتے ہیں اور یہاں پہ کسٹم ہم لکھیں گے اور یہاں پہ بھی ہم کسٹم یہ دیکھیں تین ہمارے پاس آگئے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں اب یہ تینوں ایک اٹھا ٹائم تینوں پہ ہم کلک کر سکتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں جب ہم لیبل لگاتے تو لیبل پہ کلک کرتے تو یہ فوکس ہو جاتا تھا ٹھیک ہے یا چیک ہو جاتا لیکن اب اس میں نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے صرف فور دی اس کے بعد ہم نے ڈی نہیں تھی فور میں جو تو ڈی ہوگی ہے ہم نے سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں ڈی ہم نے لکھا اور ڈی میں بھی ہم نے میلی لکھنا ہوں اور ڈی میں جا کے ہم نے آگئی رہی ہے سوڑی ڈیبل میں نہیں آپ ہیں ان کوٹ تین میں دینی ہے تو ڈی ہم نے لکھا اور یہاں پہ ہم نے اوپر لکھ میں دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک منٹی کو میں اور یہاں پہ کسٹم لکھا ہے تو یہاں پہ بھی جا کے ہم نے آئی ڈی کو کسٹم آئی ڈی میں بھی ہم نے کسٹم ہی لکھنا ہوگا اب دیکھیں آپ ہو جائے گا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ تین ہی سیلیکٹ ہو رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میل میں بھی ہو فی میل بھی ہو ریڈے بٹن سے ہم کیا کرتے ہیں صرف ایک ہی option پہ کلک کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں جس طرح کیسے ہمارے پاس ایم سے کیوس آتے ہیں یہ اگر سیمپل ہم اگزامپل لے تو بلکل فون میں اگر جنڈر کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہو تو یوزر سے لینا ہو وہ ڈیٹا دن ہم ایک ہی چاہتے ہیں میل چاہتے ہیں جائیں گے یا فی میل یا کسٹم میں سے کوئی ایک ہی سلک کرے ہیں درہ کے تو دن اب یہاں پہ کام کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب وہ کام کیا ہے کہ ہم نے یہاں جا کے بتانا ہوگا کہ جو نیم ہے وہ سیم ہی ہوگی اب نیم ہم کیوں ہی اس کرتے ہیں وہ ہم نے پہلی جو پسلی ویڈیو تھی ہماری جس میں ہم نے پڑھا ہے اس میں سیم نام ہم نے دینا ہے جنڈر میں بتا بھی دیتا ہوں اس میں میں دوبارہ ریوائز بھی کرا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی میں جاتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں جنڈر لکھتے ہوں اب ایسا نہیں ہوگا اب ایک ہی کلک ہوگا اور ایک ہی سلک ہوگا دیکھیں اگر اب یہ نیم ہے نیم کے بعد ایک اور ہم اٹریبیوٹ دیتے تھے ہم نے شاید وہ نہیں بڑا ویلیو میں ہم وہی دیں گے جو اس میں آئے گی میل ہوگی یہاں پہ میل ہوگا یہاں پہ اور یہاں پہ ویلیو ہوگی فی میل اور اس میں ہم ویلیو جو ہے وہ کسٹا میں ان کو صحیح سے سمجھا سمجھا دیتا ہم کوئی اس پہ افک نہیں پڑے گا یہ فور اور آئی ڈی سیم کرنے سے کیا ہوگا کہ یہاں سے ہم ان کو سلک کر سکتے ہیں لیبل پہ کلک کر کے اس کے بعد نیم ہم نے دیا نیم سیم اس لیے رکھا کیونکہ ان میں سے ایک ہی ویلیو سلک ہوگی اب یہ کام کیسے ہوتا ہے میں دکھا دیتا ہوں ایک منٹ میں نوٹ پیڑ میں جاتا ہوں یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں صحیح سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اب یہ جو کام ہوتا ہے نیم اور یہ چیزیں ان کا اصل یہ بیک اینڈ کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے یا تعلق ہوتا ہے وہ ہم عموماً فرنٹ اینڈ میں کلیئر نہیں کرتے لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے نیم جنڈر یہ دیکھیں سیم ہی ہے اور ویلیو میں ہم نے یہی چیزیں رکھی اب جب ڈیٹا بیس میں جائے گا ہمارا وہ تو ایک ہماری بنے گی فیلڈ ایک کوئی بھی ٹیبل میں کوئی بھی رو بنے گا یا کوئی اور چیزیں اب ڈیٹا بیس بھی الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں تو نیم میں ویلی سٹور ہونی ہے اور ہم نے سب کے ساتھ ہم نے کیا لکھا ہے نیم میں ہم نے دی ہے جنڈر اب جنڈر میں سب کے ساتھ جنڈر ہے اب جنڈر ایک اس لکھ سکتا ہے کیونکہ نیم سب کا سیم ہے یعنی اس فیلڈ میں ہے یعنی یہ جو بکس بنے گا اس میں ایک ہی نے سیلکٹ ہونا ہے جو کی یہ چیزیں ہیں میل فی میل جنڈر ٹھیک ہے اب ویلیو جو ہی ہم سیلک کریں گے میل پہ جیسے یہاں پہ میں دکھا تھا میں یہاں پہ کلک کروں گا اس کی جو ویلیو ہوگی اس میں کیا سٹور ہوگا یہاں سے یہاں اگر میں دیکھیں یہاں پہ اے میل میں اے میل میں میں سمجھانے کے لئے اب میل پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ تو اب کیا ہوگا جو نیم جو جنڈر تھا اب نیم میں ہم نے کیا دیا ہے جنڈر اس کی ویلیو آئے گی زائد ہی بات ہے کہ اس میں سٹور ہوگی تو اس میں کیا ہوگا میل یہ اگر میں میل پہ کلک کروں گا اس کی ویلیو یہ آتنا سٹور ہوگی ہمارے ڈیٹا بیس میں ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے پھلال آپ نے چیزوں کی طرف نہیں جانا بس سمبل آپ نے یہ سمجھ لینا یہ کیسے کام کرتا ہے تو اسی طریقے سے ہم چیک بوک بناتا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کہیں گے یہ تو صحیح بہت اچھا نظر آ رہے لیکن وہاں پہ بلکل ہی عجیب سا نظر آ رہا ہے تو اس لئے کیونکہ ہم ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ہم بلکل سٹریکچر کلیئر کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے بنی ہے تو اس لئے اچھا نظر آ رہا ہے لیکن جب ہم اس کا سٹریکچر بنا رہے تھے فیس بک کا بلکل اسے ہی نظر آ رہا ہے اس کو پھر سٹائل کیا اس کے ساتھ اس کے لئے اوٹ کو انہوں نے چینج کی اس کو دیزائن کیا وہ ہم کور کریں گے جب ہم css پڑھیں گے بلکل اسی طریقے کا فرم ہم بنا کے آپ کو دکھائیں ٹھیک یہ تھا ہمارا پاس چیک بکس اس طریقے سے ہمارا چیک بکس بنتے ہیں اور پڑھتے ہیں فرمس کے بارے میں سوری چیک بکس نہیں تھا میں پھر سے رہا رہا ہوں یہ ہمارا ریڈیو بٹن تھا ریڈیو بٹن تھا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں چیک بکس اب چیک بکس جو چیک بکس ہوتے ہیں یہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ملٹیپل ہم آئیٹمز کو select کر سکتے ہیں اب ریڈیو بٹن میں تو ہم ایک ہی کر سکتے تھے چیک بکس میں ہم ملٹیپل چیزوں کو select کر سکتے ہیں جس طریقے سے اب یہاں پہ میں بنا دیتا ہوں انپٹ میں نے لکھا اور میں نے یہاں پہ دیکھا چیک بکس اور اس کو میں نے کہا نیم نیم کے بعد ہمارا کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے کرکٹ کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ صرف چیک بکس آئے گا اب اس کے لئے ہمیں لیبل بھی بنانا ہوگا لیبل ہم پہلے بھی بنا سکتے ہیں بعد میں بھی بنا سکتے ہیں لیبل آپ نے دیا پھر لیبل کے بعد آپ نے فور کا یوز کرنا ہے فور میں آپ نے کیا دینا ہے کرکٹ اور اوپر ڈ میں بھی آپ نے جا کے یہاں پہ بھی آپ نے کھل کریں کھل کر ٹھیک 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 سیب اور لیبل میں آپ نے لکھنا بھی ہے ٹھیک یہ آگیا اب میں اس کو بریک کروا دیتا ہوں بی آر سے یہ لائن بریب ہوگا یہ دیکھیں میں یہاں پہ بھی کھلک کر سکتا ہوں اب چیک بک میں بلکل یہی کام ہوگا یہاں پہ آپ کوپی کریں گے اس کے پاس پیس کریں گے اور اس کے پاس پیس کریں گے اس طریقے سمجھ چیک بک بنتے ہیں یہاں جاتے ہیں اور یہاں پہ کچھ اور ٹینیس اور یہاں پہ بھی آپ کو وہی لکھنا ہوگا ٹینیس پتہ نہیں میں نے اس سے ہی لکھا بھی ہے یا نہیں ٹینیس ہاں ٹینیس یہاں بھی آپ نے بلکل جو آپ فور میں دیتے ہیں وہ ہی آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارا اور وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں سے برابر کرنی ہے پھر ٹینیس کے لیے پھر کرکٹ کے لیے اس میں ملٹیپل ہم ہی آپ کو چیک بوک سے کچھ سکتے ہیں اگر ہم چیک بوک سے کچھ کریں یہ چیک بوکس ہوتی ہے انہوں سے کچھ کریں یا ملٹیپل اپشن اس اگر ہی اپنے دینے ہوگا تو ہم چیک بوک سے کچھ کرتے ہیں اگر سنگل ہی ہمیں چاہیے جن ہم ریڈیو بٹنز کریں ریڈیو بٹنز میں اس چیز کا خیال ٹھنا ہے کہ جتنے آپ اپشن آپ کے ہوں گے کے ساتھ نیم ان کا سیم ہوگا ویلیو آپ ہی دے سکتے ہیں جو اس کی ویلیو ہوگی جیسے میل پر اس کی ویلیو میل سٹور ہوگی فی میل میں فی میل سٹور ہوگی تو میں اس کو ان کو دل حال گیری کمیٹ کر دیتا ہوں اور کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں اس میں جاتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ ڈروپ ڈون آ رہا ہے اور یہاں پہ اپشن تھا رہے یہ بھی ہم اس میں ہمارے پاس میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کس طریقے سے یہ ڈروپ ڈون س ہمارے بانتے ہیں اور ان میں بھی آپ ایک ہی چیز کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوں گا سلیکٹ ایلمنٹ کا یوز کرنا سلیکٹ اور سلیکٹ کے اندر آپ نے دینا ہوں تو کسی اس کے لیے نیم جیسے میں دے دیتا ہوں یہ سٹیز یا کنٹریز میں دیتا ہوں کوئی بھی آپ کنٹریز کے اور اس کے اندر آپ اپشنز بنیں گے سلیکٹ ایک کے اندر بنیں گے جہاں پہ ایک سلیکٹ ایک ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے دینا ہے یعنی سلیکٹ ایلمنٹ کے اندر آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہوگا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوں کو اپشن اور اپشن کے بعد اپشن کی ویلیو آپ نے دینا ہوگی ویلیو جیسے میں سٹی کا نام آپ نے دینا ہے تو ویلیو میں جیسے میں دے دیتا ہوں پاکستان میں دیکھتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے لکھنا بھی یہ ساتھ ساتھ اس میں لیور سمیوز نہیں کرتا ٹھیک ہے اور یہ ہو کے اوپشن ہمارا آپ میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ہی اوپشن ہے یہاں پہ ایک ہی نظر آگا اب ملٹیپل ہمیں اوپشن چاہیے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں ملٹیپل اوپشن میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں اور ان میں میں ویلیوز اور سار چیزیں اپنے چینج کرنی ہے ساتھ میں انڈیا لکھتا ہوں پھر ایران لکھتا ہوں اور ساتھ اب رانس یہ لکھتا ہوں اور یہی چیزیں ہم یہاں پہ بھی پیس کریں گے کے بیڈیوز میں کوپی اور یہ پیس سیب اب یہاں سے آپ سیلیک کر سکتے ہیں یہاں گیا انڈیا آپ سیلیک کر سکتے ہیں پھر ایران آپ سیلیک کر سکتے ہیں اور ساتھ تھا افغانستان تو اس طریقے سے ہم جو ہمارے ڈروپ ڈونس ہوتے ہیں یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس پام میں یہ یہ چیزیں جو بنی ہیں پھر یہاں پہ منز تھیں پھر یہاں پہ یہ چیزیں تو وہ آپ سیلیک کر سکتے ہیں پھر سیلیک آپ بنائیں گے پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ آپ اوپشن بنائیں گے ملٹپل اوپشن اور یہاں سے آپ اس سیلیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور چیز ٹیکس ایریا ٹیکس ایریا کے بارے میں پڑھتے ہیں جس طرح کیسے ویب سائز میں ہم کمنٹس دے دیتے ہیں یا آپشن ہوتا ہے کمنٹس کا تو وہ بھی سیمپل ٹیکس ایریا سے ہی کمدربل کرتے ہیں ٹیکس ایریا اور نیم آپ کو دینا ہوگا نیم میں آپ نے جیسے کمنٹ کے لیے ٹیکس ایریا بنا رہے ہیں اور میں آپ نے یہ سیو کر کے آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں یہ اٹومیٹک خود سے آگیا اور اس میں بلکل وہیں چیزیں جو آپ نے اوپر پڑھی ہیں یا سیمت ویڈیو میں ہم نے پڑھی تھی بلے سولڈر اور اس میں آپ کمنٹ ہیر یہ لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو یہاں پہ آتا ہے جس کا آپ لیبل بھی بنا سکتے ہیں لیبل بھی بالکل ایسے ہی بنے گا جس طریقے ہم بناتے ہیں لیبل اور فور پھر کس کے لیے کمنٹ کے لیے ہے اور یہ ہی چیز آپ نے ڈ میں بھی دینی ہے اور یہاں پہ آپ ٹیکھیں گے کمنٹ اور یہاں بھی ساتھ آپ نے آئی ڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے کمنٹ ہی کرنا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ آگیا میں اس کو بریک کرا دیتا ہوں تاکہ یہ صحیح سے نظر آئے اس کے سٹائلنگ بعد میں جب ہم سیسپس کریں گے یا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ فوکس ہو جائے اس طریقے سے روز آپ بڑھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کولمز جنہیں چاہے آپ ٹھوپٹی کولمز دیں یہ لیکن یہ کولمز میں کیا ہوگا یہ x-axis یعنی اس طرح پہ آپ اگر بڑھانا چاہے ہیں وڈ بڑھانا چاہے ہیں آپ کولمز میں جا کے کر سکتے ہیں چھوٹا بھی آپ کر سکتے ہیں پھر آپ کو 20 میں دے جاتا ہوں اس طرح کے ساتھ اس کے وڈ بڑھا بڑھا ہوگی پھر یہاں سے روز کے ذریعے آپ کی ہائیڈ بھی بڑھا کر سکتے ہیں جیسے پہنچے 6 مجھے روز چاہیں ہیں اس طرح کے ساتھ آپ یہاں پہ جنس ، کئی جاتے ہیں یہاں سے ڈریک اینڈ ڈوکس سے بڑھا نہیں سکتے یہ ہمارے فارمز کی کچھ چیزیں جو ہم نے جانتے ہیں یہاں سے آپ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں چیک بوکس ہم نے بنانا سکتے ہیں دروپ ڈرونز جو سیلیکشن کی طرح میں وہ ہم نے سکتے ہیں کمینڈ کے لئے جو فیرز بناتے ہیں تو آج کے لئے اتنا کافی ہیں یہاں تک ہم فارمز کو انڈ کرتے ہیں باقی کے جو ایک دو چیزیں وہ آپ خود پڑھ لیں وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مشکل ہے وہاں پہ آپ نے کچھ ہی چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے باقی سائنٹیکس سب کچھ وہیں ہی ہوتا اور وہ چیزیں یوز بھی نہیں ہوتے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہیں اور اگر آگے بھی اگر وہ نئی چیزیں اگر ہم ایڈ کرتے ہیں دن ہم وہ پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے سی ایس کے کوئی ساتھ بھی پڑھیں گے کیونکہ ایسا نہیں ہے کی ایس ہی ایم ایل جب ہم ختم کرتے ہیں تو پھر سی ایس ایس پڑھیں گے پھر سی ایس ایس میں ہم ہی نہیں پڑھتے ایسا نہیں ہوتا ہم نے دونوں کو سال لے کے آگے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو چیزیں یہاں پہ کورڈ نہیں ہوتی ہیں وہ ہم جب سی ایس کا کورس کریں گے وہاں پہ کچھ چیزیں بنائیں گے ویب سائز بنائیں گے وہاں پہ ہمیں چینوں کو کور کریں گے ایک ون بائی ون ہمیں کو کور کرنی تھے تو آج کے لئے تنا کافی ہے کہ تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کسی لگی آپ کو یہ ویڈیو پلیس کمنٹ کریں اللہ حافظ